اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سبھی امید ہے آپ سبھی اچھے ہوں گے تو دوستوں چلی آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے والی ہوں ریپابلک کے سپیشل ریسپی ہے اور یہ تیرنگا پوری کی تو یہ ٹرائی کلر پوری ہے جو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کلر میں میں نے ویڈاوٹ فوڈ کلر کی بنائی ہے اور بہت ہی مزی کی بنائی ہے اور اسے ہم بلینڈ کر کے اس کی پیوری ریڈی کر لیں گے تو یہاں پر پالک کی پیوری ہم نے ریڈی کر لی ہے ہم ایک باؤل لیتے ہیں اس میں ہم نے دو کپ آٹا لینا ہے گہوں کا آٹا کا میں نے استعمال کیا آپ چاہے تو مہدی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس میں ہم ایٹ کریں گے تھوڑا سا جوائن اور تھوڑا سا نمک ٹیسٹ کے حساب سے اور ایک چمچ تیل اس میں ڈالیں گے اور ان چیزوں کو ہم مکس کر لیتے ہیں مکس کرنے کے بعد اس میں ہم پالک کی جو پیوری ہم نے ریڈی کی ہے وہ ڈال کر اس کا ایک ڈو ریڈی کریں گے تو دوسری یہاں پر پالک کی پیوری ڈالتے ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ پانی کی بھی مدد سے ہم ایک سوفٹ سی ڈو بہت زیادہ سوفٹ بھی نہیں اور بہت ہارڈ بھی نہیں بیچ والی ڈو ایک ریڈی کر لیں گے تو چلی یہاں پر میں پانی کی بھی ہلپ لے کر اس کی ایک ڈو ریڈی کر لے رہی ہوں اور جب ڈو ریڈی ہو جائے گا تو ہم اس کو پندرہ منٹ کے لیے کم سے کم ریسٹ کرنے دیں گے تو ابھی چلی ہمارا ڈو جو ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے تو یہاں پر دوستوں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ڈو کو ہم نے اچھی طریقے سے یہاں پر میں مکس کر رہی ہوں اسے تاکہ جو بھی یہاں پر آٹا وغیر ایکسٹر وہ ساری چیزیں لگ کر ڈو ایک ریڈی ہو جائے تو دوستوں یہاں پر فائنلی ہمارا ڈو جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے تو چلی ہم اس کو کور کریں گے اور کور کر کے اسے ریسٹ پر رکھیں گے تو چلی میں ڈو کو کور کر دیتی ہوں اور اسے ریسٹ پر رکھ دیتی ہوں اور اب ہمارا نیکسٹ کلر ہے اورنج کلر تو اورنج کلر کے لیے دوستوں میں نے یہاں پر اورنج گاجر کا استعمال کیے اس کو بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر لے اور اسے بوائل کر لیں گے تب تک پوائل کرنا ہے جب تک گاجر جو ہے وہ سوفٹ نہ ہو جائے تو یہاں پر گاجر ہمارا سوفٹ ہو چکا ہے اور اس کو بھی ہم اس کی ایک پیوری ریڈی کریں گے سیم لائک پالک کی پیوری جیسی تو یہاں پر ہم نے گاجر کی بھی پیوری ریڈی کر لیا ہے اور سیم طریقے سے ہم اس کا بھی ایک دو ریڈی کریں گے تو اس کے دو ریڈی کرنے کے لیے بھی میں نے آٹے کا استعمال کیا ہے تو دو کاپاٹا لے لیا ہے میں نے اس میں تھوڑا سا اس میں ٹیسٹ کے لیے نمک ڈالوں گی اور ساتھیں تیل تھوڑا میں نے اس میں ڈالا اور اب جو گاجر کی پیوری ہم نے بنائی ہے وہ پیوری اس میں آٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کی ایک دو ریڈی کر لیں گے سیم لائک جیسے ہم نے پالک کی پوری کے لیے دو ریڈی کیا تو پانی کی ہلپ سے ہم اس کی ایک دو ریڈی کریں گے دوستو دوستو یہاں پر یہ گاجر کا بھی دو ہم نے ریڈی کر لیا اس کو بھی ہم سائیڈ میں رکھتے ہیں اور اسے بھی ریسٹ کرنے دیتے ہیں اور اب ہمارا نیکسٹ ہے جو وائٹ کلر کا دو ہم نے کرنا ہے تو اس کے لیے میں نے میدے کا استعمال کیا ہے تو میدہ میں نے لے لیا ہے اس میں تیل اور نمک میں بسائیڈ کر رہی ہوں اور کچھ بھی چیزیں نہیں ڈال رہی تھوڑا سا سوڈا میں نے ڈالا ہے اور اب ہم اس کا بھی ایک دو ریڈی کر لیتے ہیں تو ساری چیزیں کو مکس کرتے ہوئے پانی کے ہلپ سے بہت زیادہ سخت بھی نہیں اور بہت زیادہ سافٹ بھی نہیں بیچ والے ڈال ہم نے ریڈی کر لینا ہے دوستو اور تو چلیے اس کی بھی ڈال ریڈی کر لیتے ہیں تو دوستو یہاں پر یہ ہمارا تیسرا ڈال جو ہے یہ بھی ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم اسے بھی تھوڑی دیر ریسٹ پر رکھیں گے اور اس کے بعد اس کو بیلنس سٹارٹ کریں گے تو چلیے یہ ریسٹ پر بھی رکھنے کے لیے ریڈی ہے اس کو کور کر دیتے ہیں اور اسے ریسٹ پر رکھتے ہیں اور اس کے بعد اسے پھر رول کرنا شروع کریں گے تو سب سے پہلے میں پالک والا جو ہے وہ گرین کرر کو رول کر رہی ہوں تو نارمل پوری آپ کو بیلنی ہے اس طریقے سے تو یہاں پر میں آپ کو تیل کی ہلپ سے میں بیل رہی ہوں تاکہ جس میں میں فرائی کروں وہ ایل گندہ نہ ہو اس لیے آپ چاہیں تو سوکھی آٹی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ہمارا گ دید سے پوری بھی پیل لیا ہے تو چلے ہمارا گرین کلر اور اورنج کلر کی پوریاں ہم نے بیل لیے یہ گا کہ گا جر کی پوری بھی بیل چکی ہے ud اب ہم وائٹissent والی بھی بیلیں اور جب ہم ساری پوریاں بیل لیے اس کے بعد ہم اللہ کریں گے تو ہم ہمارے وائٹliter پوری بھی ریڈی ہو چکی ہے تو دوستو اس کو تیل کا پر wohانے گرم کرنے کے لیے پہلے سے ہی گیس پر رکھتی ہے اور پوریاں کو ہم نے بیل لیا جو چلی سے فرائی کرتے ہیں تو ایک ایک کر کے دوستو ہم نے فرائی کرنا ہے تو میں آپ کو دکھاتے ہی جا رہی ہوں یا میں نے پالک والی پوری پڑی رہی ہے دیکھیں کتنی سوفٹ اور اچھی پوری پوری سے پوریاں بنی ہے تو دوستو آپ اس پوری کو دوستو یہ ٹرائی کلر پوری جو ہماری ریڈی ہو چکی ہے دوستو میں اس طریقے سے گاجر والی پوری کو بھی میں نے فرائی کر لیا اور ہم میں وائٹ والی پوری فرائ اور اسے آپ اپنی فیوریٹ سبزی کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزا آئے گا تو یہ تھی ہماری ریپبلک سپیشل ریسپی ٹرائی کلر پوری تو آپ چاہیں تو اسے ٹرائی کر سکتے ہیں اور بنایں بہت ہی مزداد بنتی ہے الگ الگ فلیور کی ہے پوری دوستو تو امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو میں آپ سے پھر ملوں گی دوستو اگلی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ دیکھ گئے بابا دعاوں میں یاد رکھے گا